بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے کہ خواب میں پاؤں دیکھنا کیسا ہے علامہ ابن سلیم رحمت اللہ علیہ نے خواب میں پاؤں دیکھنے کی تقریباً بائیس مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلاً خواب میں اپنے پاؤں دیکھنا خواب میں پاؤں پر رسی بندی ہوئے دیکھنا خواب میں پاؤں فسلنا پاؤں ٹوٹنا خواب میں کٹا ہوا پاؤں دیکھنا خواب میں اپنے پاؤں لوہے کے دیکھنا اور خواب میں ننگے پاؤں چلنا وغیرہ اگر آپ بھی ان صورتوں میں سے کسی صورت کی یا ان کے ساتھ ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر کشف خواب کے اندر اپنے پاؤں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص عیش و عشرت کے لیے جد و جہد کرے گا مال و دولت پانے کے لیے سفر کرے گا اگر کشف خواب کے اندر اپنے پاؤں میں رسی بندی ہوئی دیکھتا ہے تو یہ خواب کسی سے فائدہ پہنچنے کی دلیل ہے اگر کشف خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کا پاؤں فسلہ ہے اور اس کی وجہ سے وہ گر گیا ہے تو یہ خواب رنج اور تکلیف پہنچنے سے تعبیر ہے اور اگر یہ خواب دیکھنے والا شخص گرتا ہے لیکن گرنے کی وجہ سے تکلیف نہیں ہوتی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کے لیے آسانیاں پیدا ہوگی اگر کشف خواب کے اندر اپنے پاؤں ٹوٹے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کی جان ضائع ہونے کا خطرہ پیدا ہوگا اس شخص کو مسیبت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اس لیے اس خواب دیکھنے والے شخص کو صدقہ دینا چاہیے اگر کشف خواب کے اندر اپنے پاؤں پرندوں جیسے دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص اگر کسی مقصد کے لیے سفر کرنے کا ارادہ اور تیاری رکھتا ہے تو اس شخص کو سفر میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا نیز یہ خواب مال حرام پانے اور ظلم و ستم کرنے سے تعبیر ہے اگر کشف خواب کے اندر اپنے پاؤں کسی جانور یا درندے جیسے دیکھتا ہے تو یہ خواب حرام طریقے سے مال حاصل کرنے سے تعبیر ہے اگر کشف خواب کے اندر اپنے پاؤں مرگے کے پنجوں جیسے دیکھتا ہے تو یہ خواب معیشت کے مضبوط ہونے اور دشمن پر فتح پانے سے تعبیر ہے اگر کشف خواب کے اندر اپنے پاؤں شیشے کی طرح دیکھتا ہے تو یہ خواب اس خواب دیکھنے والے کی عمر اور مال جلد ختم ہونے سے تعبیر ہے اگر کشز خواب کے اندر اپنا کٹا ہوا پاؤں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کا مال ضائع ہوگا اگر کشز خواب کے اندر اپنے پاؤں پر مہندی لگاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو دکھ اور مصیبت سے نجات ملے گی اس شخص کو گھر بیٹھے دولت حاصل ہوگی اگر کشیس خواب کے اندر اپنے پاؤں کی انگلی دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص اگر بے اولاد ہے تو اس کو اولاد ملے گی اگر کشیس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے پاؤں کی ایڑی گر گئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص بیکار مگر درویش ہوگا اگر کشیس خواب کے اندر اپنے پاؤں لوہے کے دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کی عمر دراز ہوگی لمبی ہوگی اس شخص کا مال باقی رہے گا اگر کشت خواب کے اندر اپنے پاؤں میں زنجیر دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص گناہوں کا مرتقب ہوگا چور یا رہزن ہوگا اگر کشت خواب کے اندر اپنے پاؤں سے کوئی کانٹا نکالتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ صاحب خواب اگر مقروض ہے تو اس کا کرز اترے گا اس شخص کو راحت اور آرام ملے گا اگر کشوز خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چبہ ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص مکروض ہوگا اس شخص کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اگر کشوز خواب کے اندر اپنے پاؤں میں کڑا پہنتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کے ہاں سعادت مند بیٹا یا بیٹی پیدا ہوں گے اگر کشس خواب کے اندر ننگے پاؤں چلتا ہے تو یہ خواب مصیبت میں مبتلا ہونے سے تعبیر ہے اگر کشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے پاؤں شل ہو گئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کی حالت کمزور ہوگی اگر کشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے پاؤں ہیں ہی نہیں اور وہ لکڑی کے سہارے چلتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص کسی بے فیض انسان پر بھروسہ کرے گا اگر کشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے پاؤں زمین میں یا کسی جال میں پھنس گئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص کسی مکر اور ہیلے میں گریفتار ہوگا اگر کشس خواب کے اندر اپنے پاؤں اونٹ یا بیل جیسے دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کی طاقت اور مال میں اضافہ ہوگا اگر کشس خواب کے اندر اپنے پاؤں گھوڑے یا گدھے جیسے دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کے مرتبے منصب میں اضافہ اور ترقی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے خوابوں کو باعث رحمت اور برکت بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ